کوئی موضوع نہ ہو اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں نہ وزیر اعظم کی طرف سے کوئی اظہار مذہبت آج تک ہوا ہے اور نہ بفاقی وزیر مذہبی امور کی طرف سے کوئی اظہار مذہبت ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حالیہ روز میں ایک عالم ربانی کو کراچی میں گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا عالم ربانی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائن کی زبات مقدسات پر مہرہ دینے کے لیے روافظ کے مقابل آئے تھے حالیہ دنوں میں روافظ کی طرف سے صحابہ اکرام کی گستاہی ہونے پر جب اہل سنت سراپائے احتجاج ہوئے پاکستان میں بڑے بڑے مارچ نکالے گئے کراچی میں ایک سب سے بڑا صحابہ مارچ نکالا گیا تو وہاں پر مولانا عادل صاحب نے بڑے ہی برملہ انداز میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائن کی زبات مقدسات پر پہرہ دینے کا حق ادا کر دیا شیح القرآن و شیح الحدیث مولانا عادل صاحب نے ناصر روافظ کو للکارہ تھا بلکہ حکومت وقت کے ساتھ ساتھ مقتدر اداروں کو بھی وارن کیا تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائن کی اتنی بڑی گستاکیاں ہو رہی ہیں اور آپ چپ ساتھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہیں آپ بھی چوروں کے ساتھ تو مل نہیں چکے ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائن کی گستاہی کو برداشت نہیں کریں گے شاید یہی جرم تھا جس کی پاداش میں مولانا عادل صاحب سے ان کی زندگی ہی چھین لی گئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائن کی جوتیوں پر تمام کی تمام امت قربان امتوں کی امتیں قربان ہماری جان مال اولاد ہمارا سب کچھ قربان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائن کے پہرے داروں کو اگر تم قتل کروگے تو ہمارا خون بھی پکارے گا کہ صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے حلانہ عادل صاحب کے مجرموں کو فلفور گرفتار کیا جائے سخت سے سخت سزا دی جائے اہل سنت کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے ملک کو فرقہ واریت کی طرف لے جانے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اللہ رب العزت کی ذات مولانا عادل صاحب کے درجات کو بلند کرے اور ہمیں بھی ان کے رستے پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سمامی